موسیقی حویلی کے حوالے سے ایک قویسٹن پوچھو گی کہ لاہور کی تاریخی اور ثقافتی زندگی میں حویلی باروت کھانا کا کیا کرکٹر ہے؟ دیکھیں یہ حویلی جو ہے یہ زیادہ مشہور ہوئی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں کیونکہ ان کا جو کمانڈنگ جنرل تھا جس کے پاس لاہور شہر کی کمانڈ تھی اس وقت دو ڈیفینس ہوتے تھے ایک قلعہ کا ڈیفینس تھا جہاں بادشاہ خود رہتا تھا اور ایک لاہور شہر کا ڈیفینس تھا جو لاہور شہر کا ڈیفینس تھا اس کا جو کمانڈر تھا اس کی یہ رہائش کا بھی تھی ایک حصہ اس کا اور باقی اس کا حصہ جو تھا وہ اسلاح خانہ تھا یعنی کہ سارا بارود اور گولے اور توپیں اور بندوکیں اور جو بھی چیزیں گھوڑے وغیرہ جو چاہیے ہوتے تھے اور وہ کیونکہ اس زمانے میں بغاوت کا خطرہ ہوتا تھا اس لئے موس ٹرسٹڈ جو ناراجہ کا یا بادشاہ کا جو دھرنیل ہوتا تھا اسی کے ذمہ یہ سارا یہ گن پاورڈر اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اس لئے اس حویلی کا نام مشہور ہے حویلی بارود خانہ اور جہاں یہ واقع ہے اس بازار کا نام بھی بازار بارود خانہ ہے